ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہتی فائدہ مند مفید جو ٹپ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو وہ افراد یا وہ پردیسی بھائی اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو میں ایسی وہ چیزیں بتاؤں گا دو جن کا استعمال آپ کو توانا بھی رکھے گا آپ کو چاکو چوبن بھی رکھے گا آپ کے جسم میں کمزوری نہیں آنے دے گا نہ صرف یہ اگر آپ جنسی طور پر دیکھیں تو مردانہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہر تیسرے مرد کو لاحق ہے ہر تیسرا مرد اس مرز میں مقتلع ہے اور وہ خود سے ہی مطمئن نہیں ہے کہ میری ٹائمنگ کتنی ہے وہ بیوی کو کیا مطمئن کر پائے گا خود ہی جب انسان مطمئن نہ ہو تو پھر دوسروں کو مطمئن کرنا ایک مشکل بات ہو جاتی ہے تو ناظرین مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ اس وجہ سے ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا سٹیمنہ اچھا ہوگا آپ فیزیکلی ٹھیک ہوں گے آپ کی گزہ اچھی ہوگی پھر آپ کی منی جو ہے وہ گاڑی ہوگی تو آپ کے مردانہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہترین ہوگی تو یہ اس چیز سے آپ نکل آئیں کہ آپ خود ہی مطمئن نہیں ہیں کہ میری ٹائمنگ آیا ٹھیک ہے یا نہیں آپ نے فلم دیکھ لی آپ نے کوئی ایسا فاسی کا سین دیکھ لیے گا اس میں تو اس نے آدھا گھنٹہ لگا دی تو میرے بھائی وہ لوگ انگلیش عدوائیات کھاتے ہیں پھر ان کے سائیڈ افیکس بھی زیادہ ہیں ہم کیوں نہ قدرتی اجزاء اور وہ اجزاء جن کی افادیت بھی اس قدر ہو جو کہ بہت ساری اسلامین کسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انبیاء کے استعمال میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوں اور شہد کا ذکر میں کرتا چلوں شہد کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے بہت ساری ایسی جگہوں پہ شہد سے تیار ایسی عدوائیات جو اب بہت سارے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو ناظرین ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک بہت ساتھا ٹپ دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کی مانی بھی گاڑی ہوگی مردان ٹائمینگ میں بھی اضافہ ہوگا یہ صرف ناسخہ آپ نے چیزیں جو میں بتانے جاروں اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک کیلہ اور نمبر دو شہد یہ دو چیزیں ہیں یہ آپ نے اس میں ہمیں آپ کو ایک آئس کریم بنانا بتاؤں گا جو آئس کریم آپ چونکہ گرمی کا موسم ہے بچوں کو بھی کھیلائیں اپنے بزرگوں کو بھی کھیلائیں خود بھی کھائیں جسے آپ کو جو ہے کمزوری لاحق نہیں ہوگی تو ناظرین سب سے پہلی چیز کیلے کے فائدے تو بہت سارے لوگوں کو بتا ہوں گے اس میں افادیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نسخہ کی طرف ڈائریکٹ جو ہے ٹپ کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ زیادہ کیا جائے تو ناظرین سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جتنے کیلے آپ لیں گے جتنی مقدار میں آپ نے وہ آئس کریم بنانی ہے اتنے کیلے آپ لیں اگر آپ اکیلے بندے ہیں پردیش میں اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ دو سیار ہیں یا چار پانچ بندے ہیں تو اس حساب سے دو کیلے فی قس کے حساب سے آپ نے لینے ہیں اگر آپ خود کھا رہے ہیں خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو کیلے آپ نے باریک کاٹ لینے ہیں کاٹنے کے بعد انہیں گرینڈر میں ڈال کر اس میں دو چمچ حضب زائقہ یا ڈیڑھ چمچ حضب زائقہ آپ نے شہد خالص کوئی بھی شہد چھوٹی بڑی مکھی کا لے لیں دو چمچ میں لاکر اسے گرینڈ کر کے اس کا گاڑا پیسٹ بانا لیں جب پیسٹ تیار ہو جائے اس پیسٹ کو آپ نے فریج میں کسی سانچے میں ڈال کر رکھ دیں تو یہ آپ کی آئس کریم تیار ہے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد جب وہ جم جائے جم جانے کے بعد اس آئس کریم کا آپ استعمال کریں یہ آئس کریم اس قدر فائدے مند ہے ایک تو گرمی کا موسم آپ کو تھنڈا کا احساس دے گی دوسرا آپ کی مردانہ ٹائمنگ منی گاڑی کرے گی آپ کی جسم میں قوت کمزوری جو ہے اس کو بحال کرے گی آپ تھکاوٹ چونکہ کیلہ اس میں بتایا گیا ہے تین گھنٹے کی لگتار مشکت میں جو توانائی آپ کی خارج ہوتی ہے اس کو وہ کیلہ جو ہے ایک گھنٹے میں جو ہے آپ اگر استعمال کرتے ہیں اس کو مکمل برپور جو ہے اس کو مکمل کر دے گا اس میں آپ کو توانائی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی وہ آج کی ٹپ جو آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ خود بھی خیاس کھا سکتے ہیں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی منی گاڑی ہوگی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ چونکہ میں نے بتایا کہ کیلہ کی افادیت بہت سارے ہیں اس میں کیلہ میں شامل ویٹیمن بی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں روزمرہ کیلہ کے استعمال سے دل کے دورے سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے ستان جیسے موزی مر سے بچاؤ ہے اس میں شامل پرو بائیوٹک بیکٹیریا ہڈیوں کی نشون نماغ جو ہے ان کے لئے اہم قددہ ادا کرتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی استعمال کرائیں تو ناظرین یہ تھی وہ آج ٹپ امید کروں گا تمام بھی ویورس کو اچھی لگی جن بھائیں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے یتنی بھی نسخہ جات ویڈیو سے